اما با دفعہ اعوذ باللہ من السید والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْدَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سامن کل ہماری گفتگو چر رہی تھی کہ شمر لئین جب اس نے خیموں کے عقب میں پیچھے دہتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی آگ دیکھی تو نعوذ باللہ آ کر امام حسین کو ایک انتہائی نازیبہ جملہ بولا وہاں پر ہم نے اختتام پسئی کیا تھا قصہِ کربلا وہاں سے آگے آج آغاز کرتے ہیں جب سیدنا امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ گروپ ابنِ زیاد کا عبید اللہ ابنِ زیاد کا ابنِ سعید اس وقت مکمل طور پر اب آخری مراحل میں آپ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں آپ نے ایک جملہ اشارت فرمایا آپ نے فرمایا اے گروہِ یزید اس معاملے میں جلدی مت کرو اس سے پہلے کہ تم ایک بہت بڑا معاملہ کر سکو اس معاملے میں غور اور خوز کرو اور سوچو ابنِ سعید وہاں رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے آپ نے فرمایا آج ہمارا آخری دن ہے وقت جو میں نے رات کا مانگا وہ ختم ہو چکا آج دست محرم الحرام آپ نے فرمایا ہے اور وہ رات والا میرا محلت والا وقت ختم ہو گیا اب میں تم سے محلت نہیں مانگ ہوا لیکن میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جس پر لوگوں نے کہا کہ یزید کے گروہ کے لوگوں نے کہا ابنِ سعید اور ابنِ زیاد کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان کی بات سن نہیں جائیے اور عمر ابنِ سعید نسبتاً آگے بڑھتا ہے اور پورا کافلہ اس کے پیچھے کھڑا ہے بائیس ہزار افواج کی تعداد ہے جو پیچھے کھڑی ہے آپ نے ایک وہاں پر تمام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تمام گروہ ابنِ سعید کے تمام سپاہی یہ میرا خطبہ غور سے سنیں آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور نبوت کا سلسلہ ہمارے اوپر ختم کر دیا اور اس کے بعد اس نے تمہارے درمیان اپنی آلِ پاک کو چھوڑا اور اے لوگوں سنو غور سے میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں اور اس وقت کررہِ عرض پر میرے سوا کوئی اور نبی کا نواسہ نہیں ہے میں ایک واحد تنہا نبی کا نواسہ ہوں میرے سوا اب ان کی آلِ پاک میں سے ان کا کوئی نواسہ یہاں موجود نہیں ہے اور اس وقت یہاں کوئی اور موجود نہیں ہے جس کو انہوں نے اپنا بیٹا فرمایا ہو مجھے پہچانو مجھے پہچانو کیا تمہارے تک وہ حدیثیں نہیں پہنچیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن و الحسین و حبا ابنایا فرمایا حسن و حسین دونوں میرے بیٹے ہیں میرے صحفزادے ہیں فرمایا اگر یہ تمہیں باتیں نہیں پہنچیں تو جاؤ بڑے بڑے صحابہ اب بھی موجود ہیں ان سے جا کے سوال کرو کہ حسین جو یہ باتیں کر رہا ہے کیا یہ درست نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اور تمہارے عباؤ اجداد نے اپنی نگاہوں سے ہمیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر سوار ہوتے نہیں دیکھا کیا تمہارے عباؤ اجداد نے آپ نے خصوصا خطاب کیا عمر بن سعید کو ظاہر ہے یہ ابن سعید عمر جو تھا اس کا والد جو تھے میں نے آپ کے چار تین چار دن پہلے درست میں بتایا تھا کہ حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اشرا مبشرا نے اور فاتح ایران سرکار کے پسندیدہ غلام آپ نے فرمایا اے عمر اپنے باپ سے پوچھ کاش آج تیرا باپ ہوتا تو وہ تجھے بتاتا کہ حسین ابن علی کی شان گیا ہے تو اپنے باپ کے اس خدمتِ آلِ رسول اور خدمتِ رسول کو بھول گیا مجھے پہچانو میں کون ہوں اور آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ ناف سے لے کر نیچے پاؤں مبارک تک کیا میں رسول اللہ ظلم کی شبی نہیں ہوں آپ نے تلوار بھی دکھائی فرمایا کیا یہ تلوار دیکھ کر تمہیں اپنے رسول کی حدیث نہیں یاد آئی نبی کی وہ بات یاد نہیں آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا لا فضا الا علی لا صیف الا ذل فکار فرمایا علی جیسا کوئی جوان مرد نہیں اور ذل فکار اس تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں فرمایا یہ میرے بابا کی تلوار ذل فکار جو مجھے اپنے بابا سے براست میں ملی اور میرے بابا کو میرے نانا مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی کیا یہ تلوار پہچان کے بھی تمہیں کچھ یاد نہیں آرہا آپ نے اپنے فضائل میں جو جو آپ کے نانا پاک کے فرمان پاک تھے آپ نے وہ سارے سنائے فرمایا اب بھی تم مجھے نہیں پہچان ہو آپ بھی مجھے نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں کون ہوں میں نے یہ ساری باتیں آج تمہارے اوپر اس لیے بیان کر دیں تاکہ کل قیامت والے دن تم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ بہانہ نہ بناو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارے سامنے کون تھا ہم جانتے نہیں تھے کہ یہ حسین ابن علی کیا مقام رکھتا ہے فرمایا خبردار میں نے تمہیں ایک ایک بات آج بتا دی ہے اور آپ نے فرمایا اگر تم نے اپنی تلواروں کے ساتھ آج اس زمینِ کربالا کو میرے خون سے اور میری آلِ پاک کے اور میرے رسطہ دار عزیز و اقارب کے خون سے رنگی کیا تو یاد رکھنا یہاں کبھی بھی آسمان سے پھر وارش نہیں برسے گی یہاں سے پانی آنا بند ہو جائیں گے اس کے بعد جب یہ بات ہوئی آپ نے اپنا خطبہ ختم فرمایا اس کے بعد آگے زہیر ابنے کیس یہ پہنچتے ہیں اور شمر کو متوجہ کہتے ہیں اے شمر تجھے افسوس تیری ماں پر افسوس کہ تُو نے کیا کیا تجھ پر تیری ماں روئے تاریبات آلئی کا تیری ماں تجھ پر روئے ساکلات آلئی کا اموں کا کہ تُو آج حضور کے گرانے کے مقابلے میں ابن زیاد کو بھی اکسا رہا ہے اور ابن ساد کو بھی اکسا رہا ہے اور مقابلے میں آکے کھڑا ہو گیا ہے تجھے کچھ پاسے آدابِ محبت نہیں تجھے کچھ پاسے خاندانِ رسالت نہیں تو شمر نے آگے ملون نے بڑا بے عدوی کا جملہ بولا کہ لگا تُو نے میرا سر کھا رکھا ہے میں انقریب تیرے سر کو پھوڑ دوں گا اور تم لوگوں کو صفحہ ہستی سے اٹھا مٹھاؤں گا ایسا مٹھاؤں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ تمہیں یاد کریں گے کہ تمہارے نام مٹ گئے آپ نے فرمایا اپنی آواز کو بند رکھ دنیا یاد رکھے گی نام تمہارے مٹتے ہیں یا نام ہمارے باقی رہتے ہیں اور آج وہ جملہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا سچ ثابت ہوا کہ آج ساری کائنات میں کیا مسلم کیا نون مسلم جو بھی انسان کہنانے کے قابل ہے اور جو انسان ہے وہ آج بھی کہتا ہے کہ حسین حق کی علامت ہے حسین کے رفیق اور دوست وہ سچ کی علامت ہیں انہوں نے اس وقت بھی اس وقت کے یزید اور جھوٹے حکمران کا مقابلہ کیا اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ سر کٹ جائیں آبرود جیسی بھی ہو جائے خاندان قربان ہو جائیں لیکن سر کبھی نہ جھگے ہاتھ کبھی ناپاک ہاتھوں میں نہ جائے بلکہ سر کٹوا کے بھی اپنے پاک ہاتھ کو پاکیزہ رکھا جائے یہ آج تاریخ کے اوپر آپ یہ کنندہ کر گئے اس کے بعد ابن سعید آگے بڑھتا ہے یہ اب آخری آخری لمحات ہیں آپ نے فرمایا تمام لوگ تیار ہو جائیں جنگ کے لیے اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک آخری جملہ فرمایا اے گروہ ابن زیاد ابن سعید اور شمر یاد رکھو ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے کیونکہ مسلمان کبھی جنگ کا آغاز نہیں کرتا مسلمان صرف اپنا دفاع کرتا مسلمان پہ دفاع فرض ہے ابتدا فرض نہیں ہے تو پہلا تیر ابن حسیر کی روایت کے مطابق تبری کی روایت کے مطابق البدایہ والنہایہ تینوں تاریخ کی مطور کتب کے مطابق پہلا تیر ابر ابن سعید نے امام عالی مقام کی جانب پھنگا سامنے اب یہ جملہ میں نے پڑھا بڑا مشکل جملہ ہے بہت مشکل جملہ ہے عمر ابن سعید کا تیر کس کی جانے بارا تھا اس نواسہ رسول کی طرف جس نواسہ رسول کو میرے مصطفیٰ نے کلیوں اور چٹکتے پھولوں کی طرح پالا تھا جس کی تکلیف میرے مصطفیٰ کبھی سونا گوارا نہیں کرتے تھے اور جس کا رونا تیرے اور میرے رسول کو برداشت نہیں تھا جو چلتے تھے تھے لوگ پھول کی پتیاں تو برساتے تھے لیکن تیر پہلی دفعہ اس بدبخت نے برسایا تھا اور شخصیت بھی کیسی حسین پاک جس کو سلامی دینے کے لیے آسمان سے ملائکہ ناظر ہوتے تھے جس کے احترام میں ملائکہ آتے تھے آج وہ کارزارے جفا میں دشمنوں کے نرگے میں اور دشمن میں نہ کوئی عیسائی ہے نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی بت پرست ہے افسوس تو یہ ہے اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے آج حسین پر تیر برسا رہے ہیں اپنوں نے ہی برباد کر دیا اپنوں نے ہی لوٹ لیا اپنوں نے ہی کستی کو گردار میں ڈال دیا جب یہ منظر دیکھا یہاں تاریخ نے اچانک مول دیا ایک ترننگ پوائنٹ ایک شخصیت کا جب ابن سعید نے وہ تیر پھینکا تو ادھر سعید ایک ہر نامی شخص کھڑا ہے ہر نامی شخص اور کس گروہ میں کھڑا ہے شمر والے گروہ میں کھڑا ہے ابن زیاد کے گروہ میں کھڑا ہے ابن سعید کے گروہ میں کھڑا ہے لیکن جب دیکھا نا کہ اسی حسین پاک کی عظمتیں تو ہم نے مصطفیٰ کے لبوں سے سنی تھی اسی حسین پاک کے لب چچتے ہوئے ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا تھا اسی مصطفیٰ کے نواسے سے محبت کرتے ہوئے ہم نے علی مرتضی شریف خدا کو دیکھا تھا اسی مصطفیٰ کے نواسے کو حضور خطبے کے دوران خطبے چھوڑ کر انہیں اٹھاتے ہوئے ہم نے سنا تھا اپنے اباوجدات آج ابن سعید بدبخت نے اسی پر تیر چلا دیا بس اللہ جب کرم کر دے اور کرم ہو جائے آپ فوراں یہ بڑی بات ہوتی ہے دیکھ رہتے ہیں سامنے صرف چند لوگ ہیں ادھر بائیس ہزار لوگ ہیں ان کا انجام تو یہی ہونا ہے کہ شہید ہو جائیں گے وہاں سے دوڑے اپنے گوڑے کو ایری لگائیں اور سیدھا حسین پاک کی بارگاہ میں اور ابن زیاد اور ابن سعید اور شمر کے گروہ سے کہا اے خبردار اب تمہارا تیر آیا تو سب سے پہلے مقابلے کے لیے ہر آگے بڑے گا شمر نے کہا ہر تجھے کیا ہو گیا تو کدھر باغیوں کے گروہ میں عوض بلا چلا گیا تو ہمیں چھوڑ گیا آج تیرے اوپر سرپٹ گھوڑے دڑا دیے جائیں گے اب بھی تجھے امان مل جائے گی واپس آجا آپ نے فرمایا اب جان بھی عبرو بھی عزت بھی تن بھی منمی دھن بھی سب کچھ قربان ہوگا تو حسین کے قطبوں میں ہوگا حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حور سے کیا بن گئے حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حسین پاک کے گروہ میں منہ حسین پاک نے سامنے مقابلے کے لئے جنگ چھڑ گئی حضرت حور نے عرض کی اے امام پاک آپ ہم سے ابھی پیچھے رہیں ہم ابھی موجود ہیں ہم اپنے نظرانے پیس کریں گے ہم اپنی جانے جانے آفری کے حوالے کریں گے آپ کو ابھی ہم آنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ ہماری سرپرستی فرمائیں آپ کا دست شفقت ہمارے سروں پہ رہے آپ کا ہاتھ ہمارے قبروں پہ رہے تو ہم انشاءاللہ اس انداز میں لڑیں گے کہ دنیا مثال دے گی ادھر صرف بہتر لوگ تھے اور ادھر بائیس ہزار تھے اللہ نے پھر بھی فتح اور غلبہ اسی گروہ کو عطا فرمایا آئے تھے گرانے کے لئے لیکن انہیں معلوم نہیں ہے مٹ گئے آلہ رحمت اللہ نے کیا فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے آدھا کہتے ہیں دشمنوں کو دف کی جمع ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچہ تیرا آیت یزیدی مٹانے کے لئے یہ کیا معلوم تھا نام مٹے گا تو یزید معلوم تھا مٹے گا باقی نام رہے گا تو حسین پاکہ رہے گا آج کون لیتا ہے نام یزید کا سوائے گالی کے آج کسی کو کافر کو بھی کہہ دو نا یزید وہ آپ کا گلہ گلہ آپ کا اڑا کر دو خبر دار مجھے یزید کیا یہ کہا ہے تنہیں یزید گالی بن گئی یزید تحمت بن گئی یزید نفف بن گیا یزید کا نام دنیا کے اندر ایک بدنامی کی صورت اختیار کر گیا حسین کل بھی پاک تھا حسین آج بھی پاک ہے حسین قیامت کو بھی پاک ہوگا حسین کا نام تب بھی زندہ تھا حسین کا نام اب بھی زندہ ہے حسین کا نام قیامت تک زندہ ہے اور اللہ نے پھر حسین پاک کو وہ مرتبہ اور وہ مقام دیا کہ حسین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے حسین پوری انسانیت کا امام بن گیا انسانیت کو انسان کو ابھی بیدار تو ہو لینے دو انسان کو ابھی بیدار تو ہو لینے دو ہر ایک پکارے گا ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین آج ہندووں کے کلام وجود ہے ایک ہندو کا کلام میں پڑھ رہا تھا گرش میں میری تقریر قابل تحریر نہیں ہندو کا کلام اور میری تحریر قابل تقریر نہیں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہندو تو ضرور ہوں لیکن شبیر کا دشمن نہیں ہوں شبر و شبیر حسن و حسین کا نام تھا لیکن دشمن شبیر نہیں ہوں ہندو ضرور ہوں لیکن حضور کی آل پاک سے محبت کرتا ہوں حضور کی آل بیعت سے ہمیں عشق ہے کیونکہ حسین اپنا سب کچھ قربان کر کے رہتی دنیا تک انسانیت کو عزت دے گئے انسانیت کو بچا گئے اگر اس روز حسین کمپرومائز کر لیتے اور موافقت کر لیتے تو قیامت تک یزید کامیاب ہو جاتا اور حق جو ہے اس کو ناکامی ہو جاتی حسین نے سر دے کر خاندان دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید اور یزیدی کرداروں کو اپنے پاؤں تلے روند کر دفن کر دیا اور حق کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا اب اس کے بعد یکے بعد دیگرے مقابلہ شروع ہو گیا سفارائی شروع ہو گئی اچانک حضرت دھور نے پھر خطاب گیا ابن سعید کی طرف آپ کے وہ جملے بھی بڑے قابل توجہ ہیں واہ حضرت دھور تیری عزمت کو سلام تیری عزمت کو سلام آپ نے فرمایا اے ابن سعید ذرا غور کرنا تم ظالموں نے دو محرم العرام سے لے کر آج آج دن بیٹھ گئے تم نے حضور کے شہزادوں پر اور شہزادیوں پر فرات کا پانی بند کر رکھا ہے جس فرات کا پانی جانور بھی پی رہے ہیں جس فرات کا پانی مچھلیاں اور آبی جانور بھی پی رہے ہیں مسلمان اور کافر بھی پی رہے ہیں یہاں کے چپائے بھی پی رہے ہیں اور فرات کا پانی بند ہے تو صرف آل رسول کے لیے تجھے شرم آنی چاہیے اس نے کہا اور تجھے کیا ہو گیا تو پتہ نہیں کیسے بٹک کے یہاں سے ادھر سلا گیا آپ نے فرمایا اے بٹکا ہوا تو میں پہلے تھا اب اللہ نے مجھے راہ راست دی ہے اور اب میری نسلیں اس بات پر فخر کریں گی کہ ہمارا باپ جب دنیا سے گیا تو اس کا سر حسین کے قدبوں میں پڑا ہوا تھا تو سامین آج ضرورت سمر کی ہے آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے حسین پاک کی روح ہم سے تب راضی ہوگی جب کردار حسین ہی ہماری زندگیوں میں آ جائے گا جب حسین کا کردار ہماری زندگیوں میں داخل ہے جائے گا اور وہ کیا کردار ہے آپ نے خاندان اپنی جان اپنی اولاد اپنے بھائی اپنے بتیجے اپنے بھانجے سب کچھ قربان کرنا قبول فرما لیا تھا لیکن آپ نے حق کے مقابلے میں کسی اور کو برداشت نہیں کیا تھا اور دین کیا ہے خجہ ساوالی وہ بات حقیقت یہی ہے حقیقت یہی ہے آج ہمارے سجدے بھی اسی بنیاد پر کامیاب ہوں گے جب ہمارے سجدوں کے اندر وہ جذبہ حسینی ہو کسی شاید نے کیا خوب کہا تھا کہ تم زمینوں پر سجدے کر کے اپنی پیشانیوں پر سجدے کے نشاں بنا لیتے ہو یہ بڑا آسان ہے آؤ اس وعہ حسینی کچھ اور ہے کیا کہا داغِ سجود تیری پیشانی پہ ہے تو کیا ہوا داغِ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہے تو کیا ہوا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پہ نشاں رہ جائے کوئی ایک سجدہ تو ایسا ہو کہ زمین پہ دنیا یاد کرے آج بھی کربلا کے اس مقام کو دنیا یاد کیے ہوئے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں حسین نے اللہ کو سجوا کیا تھا اور قیامت تک وہ جگہ کو اللہ نے محفوظ فرما دیا اور یہیں سے آگے جب یہ جنگ و جدال اور دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں اور شہداء بھی بن رہے ہیں اور ملون وہ کافر تو نہیں تھے لیکن منافق تھے وہ بھی مر رہے تھے اس کے بعد یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ابھی زہر کی ازان کا وقت ہونے والا تھا بعض روایات میں یہ ہے کہ ابھی پہلا پہر جو ہے وہ دن کا گزر چکا تھا اور اس وقت تک جانسار امام علی مقام کے وہ گیارہ جانسار اپنی شادتیں دے چکے تھے اور ان کے مقابلے میں اس سے تین گناہ ان کے لوگ واصل جہنم ہو چکے تھے اور یہ مارکہ بھی اسی طرح چڑھ رہا تھا اور یہاں ترمیان میں ایک بات میں ارز کروں آخری بات جب آپ کو خطوہ دے رہے تھے نا تو سیدہ زینب کو معلوم ہو گیا کہ آج شاید میرا بھائی اور میرا ویر آج ہم سے جدا ہو جائے گا بینوں کو اپنے بھائی بھائی تو بینوں کا بڑا مان ہوتے ہیں بڑا مان ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں ہم چلی جائیں ہمارے بھائی کو کچھ نہ ہو لیکن ان کو معلوم ہو گیا کہ شاید اب بھائی ہمارا ہم میں نہیں رہے گا تو آپ نے آنسو بانا شروع کیے امام علی مقام نے حضرت زینب اللہ عبدین کو بھیجا اپنے بیٹے صاحب زادہ حضرت علی بن حسین زینب اللہ عبدین کو بھیجا فرمایا جاؤ اپنی پوپی سے کہو ابھی سبر کریں ابھی تو آپ نے بڑے غم دیکھنے ہیں اللہ حکر ابھی سبر کریں ابھی تو آپ نے بڑے غم دیکھنے ہیں ابھی تو بڑا وقت معلوم ہے اور سامین وہ دس محرم کے بعد جب میں تاریخ بڑھتا ہونا پھر مجھے حسین پاک کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ واہ حسین پاک تجھے معلوم تھا ایک کربلا تو حسین پہ ختم ہو جائے گی اور ایک کربلا وہ ہے جو سیدہ زینب سے خیرو ہوگی اور جائے گی امام زینب اللہ عبدین تک اس کو انشاءاللہ ہم کل یہی سے آگے بیان کریں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین